ویسے دنیا میں آتے ہیں سبھی مرنے کے لیے پر اصل موت اس کی ہے جس کا افسوس سارا زمانہ کرے وہ کہتے ہیں نا زندگی میں بہت سے لوگ آئے اور چلے گئے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں جن کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا ویسے ہی عرفان خان ہمارے اور آپ کے بیچ اب نہیں رہے لیکن ان کی یادیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے چلیے آج ان کے ٹاپ دس مسہور فلموں کے بارے میں جانتے ہیں نمبر ون پیکو 2015 میں ریلیز ہوئی یہ فلم ایک فادر اور ڈاٹر کے بیچ اسپیسل بانڈ کو دکھلاتا ہے باپ اور بیٹی کا الگ سوچ ہونے کے کارن دونوں میں تھوڑا کم بنتا ہے اسی بیچ انٹری ہوتی ہے ایک ٹریبل کمپنی کے مالک کی جو ان دونوں کے جندگی کو اصل روپ میں مکمل کرتا ہے نمبر دو مداری 2013 میں ریلیز ہوئی یہ فلم ایک اکیلے آدمی کو پورے سسٹم کے خلاف لڑنے کی کہانی کو دکھلاتا ہے اس فلم میں ایک ہومنیسٹر کا بیٹا اچانک سے کڑنیپ ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے پاسٹ میں ہوا ایک خطناک انسیڈنٹ چھپا ہوتا ہے نمبر تین پان سنگھ تومر 2012 میں ریلیز ہوئی یہ فلم ایک مسہور ڈکیت کے اوپر بیسٹ ہے جو ایک زمانے میں دیش کے لیے میڈل جیت کے لائے کرتا تھا لیکن اسطیتی اور پرستیتی کچھ ایسی پلٹتی ہے کہ یہ چمبل کے جنگلوں میں بندوق اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں نمبر چار ہندی میڈیم 2017 میں ریلیز ہوئی یہ فلم ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں چلنے والی گھپلے باجی کو سامنے لانے کا کارک کرتا ہے ایک اپڑیوار اپنے بیٹی کو سرکاری اسکول میں پڑھانے کا سپنا دیکھتا ہے اور بے کامل کے نیام قیدوں میں علج کے رہ جاتا ہے نمبر فائب لائف ان میٹرو 2017 میں ریلیز ہوئی یہ فلم کے مخ کردار ارفان خان سلپا سیٹی نافیسہ آلی کنگنا راناوت اس فلم میں یہ دکھلایا گیا ہے کہ یہ سب اپنے لائف کو لے کر گھس رہی ہیں کوئی پیار کو لے کر کوئی فیملی کو لے کر کوئی سسٹم کو لے کر کوئی زوب کو لے کر نمبر چھے دہ لنچ باکس 2013 میں ریلیز ہوئی یہ فلم دو اجنبی لوگوں کو آپس میں جڑنے کا کام کرتی ہے جو سہر کے الگ الگ کونوں میں رہنے کے باوجود ایک ٹیفن باکس کے وجہ سے ایک دوسری کی جندگی میں سامیل ہو جاتی ہیں نمبر سیون لائف آف پائی 2012 میں ریلیز ہوئی یہ فلم ایک پائی نام کے لڑکے پہ بیسٹ ہے جن کے پاپا کی ایک جو ہوتی ہے جس میں بہت سارے جانور ہوتے ہیں لیکن کچھ پروبلم کی وجہ سے انہیں کناڑا کی اور سپٹ کرنا پڑتا ہے اس لیے پائی اپنی پورے پریوار کے ساتھ ایک سپٹ میں سوار ہو کر نکل جاتے ہیں جو راستے میں تفان کے وجہ سے ڈوب جاتی ہے جس میں سپائی اور اس کے کچھ جانور ہی جندہ بچتے ہیں نمبر ایٹ تلوار 2015 میں ریلیز ہوئی یہ فلم ایک ریال لائف گھٹنا کے اوپر بیسٹ ہے جس میں ایک ٹین ایجر لڑکی کے مڈر کا الجام اس کے خود کے پیرنٹس پہ ڈال دیا جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے چھپے ہوئے فیکٹ کو باہر لانے میں پورے سسٹم کی پسینے چھوڑ جاتی ہے نمبر نائن قریب قریب سنگل 2017 میں ریلیز ہوئی یہ فلم جس میں ہیروین اپنے پارٹنر کی تلاس میں ایک ڈیٹنگ ویب سائٹ پہ جاتی ہے جہاں ان کی ملکات ہیرو سے ہوتی ہے تب یہ دونوں ایک جننی پلان کرتے ہیں جس میں یہ اپنے ایکس سے ایک دوسرے کو ملاتے ہیں نمبر دس کاروان 2018 میں ریلیز ہوئی یہ فلم تین الگ لوگوں کی کہانی کو دکھلاتا ہے جس میں ایک انجنئر بینا مطلب جندگی جی رہا ہے ایک کالیج سٹوڈنٹ ٹوٹے ہوئے دل کا علاج جھونڈ رہا ہے اور ایک اترنگی سا انسان جو جندگی کو اپنے سرتوں پہ نچا رہا ہے اگر آپ بھی اپنے جندگی کے چھوٹے پریشانیوں سے گھبرا کر بیٹھے ہوئے ہیں تو کاروہ کے ساتھ سفر پہ نکل جائے آپ کی جندگی بدل جائے گی پیمانہ کہیں کوئی ملتے ہیں نیکس ویڈیو